ایک بندے نے ریکوڈ بنایا کوئی سولہ میٹر اس نے لمبا کیک بنایا ہے یا کوئی سینڈوچ بنایا ہے اتنا بڑا بھئی کیا کروگے اتنے لمبے سینڈوچ کا کیا کروگے اتنے لمبے کیا ہاں کبھی کبھی ہم کوئی کام کرتے ہیں میڈیا کے اندر لوگوں کی توجہ کو کسی کی طرف متوجہ کرنے کے لئے مثلا پندرہ شہبان ہے امام زمانہ کی ولادت ہے مومن نے کیک بنایا ہے مثال دے رہا ہوں کراچی میں کسی نے کیک بنایا مثلا کوئی دس میٹر کا کیک بنایا بھئی امام کی ولادتیں بنا رہے ہیں اب ایک بندہ ٹی وی پہ دیکھے گا اچھا دس میٹر کا کیک بنایا پاکستان میں ریکوڈ توڑ دیا کس کے لئے بنایا پندرہ شہبان اب اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا پندرہ شہبان کیا ہے ذہن کو انتقال دینے کے لئے اگر تم کوئی کام کر رہے ہو وہ آقلانہ ہے واقعا پندرہ شہبان کیا ہے پھر وہ جستجو کرے گا اچھا امام کون ہے امام زمانہ حضرت مہدی کون ہے حضرت مہدی آئے گا کئی لوگ شیعوں پہ اتراز کرتے ہیں کہ آپ کی حرکتیں آقلانہ نہیں ہیں ان حرکتوں کا اکثر پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب تُو سوچتا ہے تجھے تاجب ہوتا ہے پھر تمہارا ذہن حسین کی طرف جاتا ہے متوجہ ہوتا ہے اے بند ماتم کر رہا ہے مار رہا ہے خود کو کیوں مار رہا ہے اوپرے شنگ ہو جاتے ہیں کیا ہوا ہے ان کو مار کیوں رہے ہیں پھر کہتا ہے حسین حسین بول رہا ہے کون حسین کیا ہوا تھا حسین کے ساتھ یہ ہمیں پاگل بول رہے تھے اور ہم ان کے بچوں کو حسین حسین سنا کے حسین ہی بناتے گئے یہی کڑیا تھی میں بعض مجلسوں میں کہتا ہوں آق کا ماتم کرتے تھے مومنین یہاں جیسے زنجیر کا ماتم پھر بعض مراجعہ نے فتوہ دیا کہ بھائی اب اس کو بند کر دو کیونکہ بعض اوقات بعض چیزیں اس زمانے میں لوگوں کو امام حسین کی طرف متوجہ کر رہی تھی ہم کرتے تھے کہ یاد ہم چھوٹے تھے ہمارے گاؤں میں آگ کا ماتم ہوتا تھا پورا گاؤں جمع ہوتا تھا اب اس عمل کو دیکھا جائے ایک عمل غیر آقلان عمل ہے کہ انگاریں جلائے ہوئے لوگ دوڑ رہے ہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھ آگ پہ کیوں پڑھ رہے ہو سمجھ نہیں آتی یہ کیسا عمل ہے لیکن اس عمل کے ذریعے ہم لوگوں کے ذہن کو امام حسین کی طرف لے جا رہے ہیں اب اس کو آقلانہ انگل دیا ہم نے لوگ ان چیزوں کو پہلے بزرگ اگر یہ کام کرواتے تھے سوچتے تھے پلیننگ بناتے تھے ایسے بولیں کہ امام حسین کی مجلسے کون آتا پہلے سے مفتی نے بول دیا حرام ہے نہیں جانا شیعہ جو بھی بولیں نہیں کرنا لیکن ہم نے ایک ایسا انگل اپنا ہے آق پر نماز پڑھی جائے گی اب پورا گاؤں پریشان ہو جاتا تھا بھئی آگ بھی جائیں گے یہ لوگ یہ کیسی مخلوق آگئی نہیں سارا گاؤں جمع ہو جاتا تھا جمع ہو کے دیکھ رہے ہیں لوگ آگ پر دوڑ رہے ہیں پھر پوچھتے تھے آگ کیوں جلائیے پھر ہم بولتے تھے کربلا میں حسین کی خیموں کو جلایا گیا ذہن کو انتقال دیا زنجیر کا ماتم اس کی بھی یہی ایک کڑی تھی ویسے کوئی آتا نہیں تھا عبیدوں نے کہا کہ بھئی کچھ لوگ ہیں جو چھوڑیاں اٹھا کے خود کو مار رہے ہیں ایک یونٹ چیز ہے نا کون مارتا ہے خود کو چھوڑی کون اپنا خون نکالتا ہے اور اکثر آشورہ کے جلوس میں انٹیریئر سندھ آپ جائیں گے ویسے مجلس میں جاؤں گے دو ہزار دھائی ہزار لوگ شامی غریبہ کی جو مجلس ہوتی ہے جس میں زنجیر زنی ہوتی ہے کم از کم پچاس ہزار چالیس ہزار لوگ آتے پورا شہر سمجھتا ہے یہ پتہ نہیں گویا سارے شیعہ کھڑے ہیں شیعہ ہوتے نہیں ہیں شیعہ کم ہوتے ہیں تماشائی زیادہ ہوتے ہیں یہ ایک میڈیا اور مارکیٹنگ کی ٹیکنیک تھی کہ ہم لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کے قریب لے آئیں خود امام رضا جم محرم کا چاند نظر آتا تو بازار میں آتے تھے امامہ اتارتے تھے خاک سر پہ ڈالتے تھے گریبان کو چانک کرتے تھے سارے لوگ پریشان ہو جاتے تھے مولا بیٹا مر گیا کیا ہوا گھر پہ کوئی کسی کا انتقال ہو گیا توجہ جلب کرتے تھے پھر کہتے تھے کربلا میں میرے جد کو مارا گیا کہتے تھے فرزند رسول ایسے رو رہے ہو جیسے آج کوئی مرا ہو سالوں گزر گئے ایسے کیوں رو رہے ہو کہ جان بوجھ گئے کیونکہ اگر ہم غدیر کو مناتے اس طرح تو تم غدیر نہ بھولتے اب ہم کربلا تم چاہو بھی تو ہم تجھے حسین بھولنے نہیں دیں گے